موسیقی انفارمیشن ہب کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور ناظرین گرامی آج ہے یاران دسمبر اور آج ہے ہفتے کا دن آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کرن تک پورا دیکھنا ہے ناظرین گرامی چین کا بھارت پر پوری شدہ سے تابر توڑ حملے چین کا ساتھ دینے کے لیے دنیا کا امیر ترین مسلم ملک اور سب سے زیادہ وادی والا مسلم ملک انڈونیشیا میدان میں آ گیا انڈونیشیا نے چین سے ہاتھ مرا لیا انڈونیشیا کے پچیس ہزار ٹینک اور پانچ لاکھ فوجی لداخ پہنچ گئے بھارت پر حملے کا اعلان سامنے آ گیا چین زندہ باد کناروں سے پورا کشمیر جاگ اٹھا اور انڈونیشیا کے لیے نیک تمنہوں کا اظہار سامنے آ گیا مودی اپنی شکست تسلیم کر چکا ہے چین سے اور انڈونیشیا سے معافی مانگنے کا اعلان ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چین سے اور انڈونیشیا سے محبت کرتے ہیں اور سبورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل لائکن پر کلک کر دیں ناظرین گرامی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ بھارتی میڈیا زی ٹی وی ٹائمز آف انڈیا نے راہ پر بجلیاں گرا دیں چین کے ساتھ اب انڈونیشیا میدان میں آ گیا انڈونیشیا جو کہ دنیا کا سب سے زیادہ عبادی تکنی والا مسلم ملک ہے وہ چین کے مدد کو سامنے آ گیا انڈونیشیا اپنے پچیس ہزار ٹینکوں کے ساتھ پانچ لاکس زیادہ فوج بھارت کے خلاف اتارنے کے لئے تیار ہے بھارت کے خلاف اتار دی لداخ میں بھارت کے خلاف تباہی مچا دی اس کے علاوہ چین اور بھارت سامنے سامنے آ گئے اس کے علاوہ چین نے بھارت پر تابر توڑ حملے کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے اس کے علاوہ امریکی مہرین نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ چین آہستہ آہستہ بھارتی سرزمین دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر حرب کر رہا ہے بھارت نے سہمشو پر امریکہ سے بازابتہ مدد مانگ لی ہے چین کی طرف سے بھارتی سرزمین پر قبضہ کرنے کی حکمتی عملی کو روکنے کے لئے وہ بھارت کو ملٹری اور خفیہ اداروں کی مدد فرام کرے سیٹلائٹ کے ذریعے یہ معلومات حاصل ہوئی ہیں کہ چین کی پیپس لبریشن آرمی نے کمانڈو ایکشن کے ذریعے اور ناشل پردیش میں گس کر ایک بڑا گاؤں بسا لیا اس کے علاوہ چین نے ساڑھے چار کوئیومیٹر بھارت کی سرزمین میں گس کا تمہار سسلہ روک دیا بیپس لبریشن آرمی کے چوان ہر روز کی بنیاد پر مزید علاقوں پر قبضہ کر رہی ہیں بھارتی فورسیز بیپس ہیں مائرین کا کہنا ہے کہ چین نے تمام سردی قوانین کو بلائے تاک رکھتے ہوئے بھارت کے ساتھ اپنا ایک نیا فرنٹ کھول دیا ہے جو بائیڈن انتظامیاں کبھی بھی چین کے ساتھ ایک طرفہ محاضر آئی نہیں کرے گا چین جس تیزی کے ساتھ بھارتی سے زمین پر قبضہ کر رہا ہے اس ثابت ہوتا ہے کہ بھارتی فوج بنائے راز چینی فوج سے ٹکرانے کے لئے کتر آ رہی ہے واضح رہے کہ بیجنگ کے دعوے اور شیڈلائی تصویر کے مطابق دشتہ ایک بارس میں چین نے بارڈر کے پاس ایک ایسے متنازع علاقے میں سو گھر تعمیر کر لی جو کہ انڈیا کی ریاست اور اناچل پردیش کا عصہ ہیں یہ علاقہ متنازع ہے اور اس پر دیلی اور بیجنگ دونوں کے مالکانہ کوک کی جنگ جاری ہے مگر قضیشتہ ایک سال میں انڈیا اور چین کے مبین لداخ کے معاملے کولے کا چھوڑے مانے بجیس کے تمہیں موٹ بیڑھ ہوئی ہے اس کے نتیزے میں چین ناصر لداخ اور نفوجی موٹ سے قائم کر لی ہیں بلکہ اناچل پردیش کے اس علاقوں میں بھی تعمیرات اسلحہ روک دیا ہے اس کے علاوہ امریکہ نے بھارت کے مجھے کے لیے اپنے جنگی تیارے بھی اتار دی ہیں اس کے علاوہ چین اور بھارت آمنے سامنے آ چکے ہیں چین نے بھارت پر تابر طور مزید حملوں کا بھی اعلان کر دیا دفاعی مائرین نے چین اور بھارت کے تمیان غیر عادی طور جنگ چڑھنے کا خدشہ ظاہر کر دیا مائرین کا کہنا ہے کہ اس جنگ میں پاکستان شامل ہو سکتا ہے جس طرح انڈونیشن حامل ہوا ہے انڈونیشن نے اپنے پچیس ہزار سیلڈا ٹینک اور پانچ لاکھ فوجی چین کے ساتھ مل کر بھارت کے خلاف اتار دی ہیں اس کے علاوہ امریکی نیوز جنسی کے اپورٹ کے مطابق چین اور بھارت دونوں جو اطاقتوں کی افاظ وشتہ کئی ماں سے سرحد پر آمنے سامنے ہیں اور ان کے درمیان قائدی آئیوں بعد دو بدو لڑائی میں متعدد بھارتی فوجیوں کی علاقت کے بعد سے سردی کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے دونوں مالے کے درمیان گزشتہ پینتالیس برس کے درانمتادی طور پر مائدے ہو چکے ہیں جس میں تحریری اور سبانی دونوں طرح کے معایدے شامل ہیں تاکہ کوہپ میں عمالیہ خطے میں کشمیر کی سرد کے قریب دونوں مالے کی سرد پر جنگ بندی کو قائم رکھا جا سکے اس کے علاوہ پالیسی سازوں کو کہنا ہے کہ اگر چین اور بھارک کے درمیان فوجی محاضرائی ختم نہ ہوئی تو اسلام آباد اپنے دوست چین کی محاضر کے لیے اس کا ساتھ کھڑا ہوگا اور یہ صورتحال نائی دیلی کے لیے موجود ہے صورتحال سے زیادہ خطرناک ہوگی بھارت کی اسٹیجک کمیونٹی کے عرقان بشمل دفاعی تجزیہ نکار روٹائی جنیروں کو کہنا ہے کہ چین نائے محاضر کھول رہا ہے چین محاضروں کے موقع پر بھارت کو علجائے رکھنا چاہتا ہے جب خطے میں پارا نکتہ ان جماعت سے گیر کر ون فی پر فیٹی ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ نفری تائنات کرنے پر بھارتی فوج کی جاتا جانی نفصان ہوگا بھارتی فوج کی شمالی کمانڈ کے سابق ریفٹرین جنرل ڈی ایس ہودا کا کہنا ہے کہ حقیقی طور صورتحال انتائی سنگین ہے جو کسی بھی بک ویک اپ ہو سکتی ہے ان کا کہنا ہے کہ اس کا دنسات دونوں فریقین پر ہوگا کہ آیا وہ کس طرح سے سنگین صورتحال کو کنٹرول کرے تاکہ دیگر علاقوں تک نہ پھیل جائے ایشیا کی دونوں بڑی طاقتوں کی ترمیان مذاکرات کئی دوار ہو چکے ہیں جس میں بیشتر فوجی کمانڈر شامل رہے ہیں تک مذاکر میں دیا رہے اس کے علاوہ ہندوستانی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ پی ایل اے ہے اور مائدوں کی سریح انقلاب ورزی اور جرہانہ ہتھکنڈے انجام دے رہا ہے جبکہ فوجی سفارتی اور سلسطہ پر مشکولت جاری ہے اس میں کہا گیا ہے کہ چینی فوجوں نے مغربی حمالی ملداخ سیکٹر میں ہندوستانی پوزیشن کو قریب کرنے کی کوشش کیا جب ان کے بھارتی فوجوں سے ملاقاتیں ہوئیں تو پی ایل اے نے ہوا میں چکر لگائے دونوں طرف نے مغربی حمالی سے کرنے والی حساس ونچائی ورزیشن پر آتشیں اسلے کے سماغ ردنے کے لیے ایک انعقاد کیا ہے اس کے علاوہ جانگ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم ہندوستانی فریق سے ترخواست کرتے ہیں کہ فوری طور پر خطرناک دمات بند کر دیں اس اختی سے تفتیش کریں اور انہیلکاروں کو سزا دی جنہوں نے گوریوں کا نشانہ بنیا تاکہ اس بات کے یقینی میں اے سکے کہ اس طرح کی واقعات دوبارہ پیش نہ آئیں بھارت تو چین کے مبین متنازع اور غیر منقولہ سرحب جس کو لائن اوف ایکچرل کنٹرول کہا جاتا ہے شمال میں لداخ کے علاقے سے لے کر ہندوستان کی ریاستہ ہنچل پردیش تک پھیلی ہوئی ہے چین کہنا ہے یہ تقریباً دو ہزار کلومیٹر سرحب پر واقع ہے اور اس طرح اگر سرحب واقع نہ ہوئی تو تابر توڑ حملے بھی دیکھنے میں آئیں گے اس طرح بھارت پر کاری ضربیں ہو گئیں اس کے علاوہ دو معلوم پر ٹکراؤ کا سوال ایک ایسا خطرہ ہے جس کے بار میں ہمیں تیار رہنا چاہیے اس خطرے سے نمٹنے کے لئے یہ دیکھنا ہوگا کس محاصلہ بڑا خطرہ ہے پہلے بڑے خطرے سے نمٹنا ہوگا انڈین نینل نے یہ بیان ایک ایسے وقت میں دیا ہے جب انڈیا اور چین کے مدرمیان لداخ میں کشیدگی بدستور جاری ہے تازہ سیکلائٹ تصویروں سے پر چلتا ہے کشیدگی سماحول میں چین اپس کام و نشل پردیش کی مشکلی صدوں کے نظریک بڑے مانے پر پوشیت امرات میں مصروف عمل ہے دوستو آج کی ویڈیو اگر پسند آئیے تو اس ویڈیو پر لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اور ہمیں فیس بک پیج پر بھی ضرور فولو کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ